اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو وہ یہی مفہوم بیان کرتا رہا جو ساری امت اسلامیہ بیان کرتی ہے لیکن جب اس نے خود اس کے دل میں نبی بننے کا خیال آیا تو پھر اس نے اس کے بعد یہ خاتم النبیین کا کیا نیا مفہوم ایجاد کیا وہ بعد میں ہم وہ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں خاتم النبیین کا کیا مفہوم بیان ہوا ہے تاکہ چودری مبشر کاہلوں اور ان کے ہم نواز جو ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لئے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو پتا چلے کہ وہ دھوکہ پبلک کو کون دے رہا ہے وہ اپنے گروہ کی تحریریں پبلک کے سامنے کیوں نہیں رکھتے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے سامنے ازالہ احام حصہ دوم ہے روحانی خزائن کے جلد تین اور صفحہ چار سو اکتیس ہے غور سے دیکھئے گا میں بڑی جلدی جلدی یہ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا مرزا غلام احمد قادیانی جب اگر آپ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے زیادہ جو ہر دوسرے تیسرے چوتھے صفحے پر جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کا اس بات پر زور ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کسی طریقے سے وفات شدہ یا فوت شدہ یا مردہ ثابت کیا جائے یہ اس کا لبے لباب ہے پورے لٹریچر کا لیکن ایک اکل مند آدمی جس کو تھوڑی سی بھی اکل ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا بلفرد بلفرد بفرد محال اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلفرد زندہ نابی ہوں تو مرزا قادیانی کو کیا فیدہ کیا مرزا قادیانی حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ بن جائے گا ہرگز نہیں وہ تو چراغ بی بی کا پتر غلام احمد قادیانی ہی رہے گا تو یہ آج تک یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ جو نرالی منطق ہے یہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ فوت ہو گئے لہذا میں عیسیٰ ہوں یعنی عجیب و غریبہ ہمارا موضوع اس وقت وہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول من السماح ہے آسمان سے نازل ہونا اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی جب دلیلیں دیا کرتا تھا تو اس کے اندر وہ یہ دلیلیں دیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو اسی زمن میں یہ ایک دلیل دے رہا ہے اکیسویں آیت یہ آپ کے سامنے ہے اکیسویں آیت یہ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ وہی سورة الاحصاب کی آیت ہے جس کے اندر خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اب آگے دیکھئے مرزا غلام احمد قادیانی اس کا اردو میں ترجمہ کیا کرتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا خاتم النبیین کا ترجمہ کیا اور ختم کرنے والا نبیوں کا اور یاد رکھئے اردو میں جب کہیں ختم کرنے والا نبیوں کا تو اس کا مینہ مہر نہیں ہوتا اردو میں ختم کرنے والا معنی آپ پر تمام انبیاء کا خاتمہ ہو گیا آپ آخری نبی ہیں اور آگے پھر اسی آیت سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا یہ مرزا قادیانی یہ نتیجہ نکال رہا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کیا اس کا یہ مینہ ہے کہ کوئی پرانا رسول آسمان سے زمین پر نازل بھی نہیں ہو سکتا کیا اس کا یہ مینہ ہے کیا اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کوئی پرانا رسول زندہ بھی نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیکن ہمارا یہ بیان ہے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ترجمہ کر رہا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا یہ مرزا قادیانی کی دوسری کتاب ہے جو ایک عربی تحریر ہے حمامت البشرا یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جل ساتھ ہے اور صفحہ دو سو ہے اس کے اندر یہ مرزا قادیانی نے عربی کے الفاظ لکھے ہیں میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں اس کے بعد میں ایک قادیانی قادیانیوں نے جماعت قادیانیوں نے جو حمامت البشرا کا اردو ترجمہ کیا اردو ترجمہ آپ کے سامنے وہیں سے رکھوں گا مرزا لکھتا ہے یہ آیت ہے پہلے آپ کے سامنے جو ہے نظر آرہی ہے کہ مرزا لکھتا ہے الا تعلموا ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسره نبینا في قوله لا نبی بعدی ببيان فاضح للطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا لجوزنا انفتاح باب وحی النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمین وکیف يجیئ نبی بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف لکھا ہے وَقَدْنْ قَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّنا یہ عربی الفاظ ہیں یہ آپ کے سامنے اردو ترجمہ حمامت البشرا کا جو جماعت قادیانیہ کی طرف سے شائع شدہ ہے اس اردو ترجمہ کا حمامت البشرا جو اصل کتاب ہے روحانی خزانجل سات اس کا صفحہ دو سو ہے اس اردو ترجمہ کا صفحہ اکاسی ہے تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے ترجمہ دیکھئے اب یہ جو انہوں نے خود ترجمہ کیا ہے یہ مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَا أَحَدٍ سے ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنہ نہیں کیا اور آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی مرزا لکھ رہا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کے ساتھ یہ فرمائی ہے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور یا کسی نبی کا آنا یا بننا جائز رکھے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کا جو دروازہ بند ہو چکا تھا جو بند ہو چکا تھا اس کو ہم دوبارہ کھولے اور یہ باطل ہے یہ بات غلط ہے وحی نبوت ایک دفعہ بند ہو چکی وہ نہیں کھل سکتی جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں اور اگلے جو لفظ ہیں جو میں نے یہاں پہ پڑے تھے کہ وَكَيْفَ يَجِئُ نَبِيُن بَعْدَ رَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ختم اللہ بیہن نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کا اللہ نے خاتمہ فرما دیا ہے اس سے زیادہ واضح اگر مبشر کہلوں اور ہم نواؤں کے لئے کوئی اور تحریر اس سے زیادہ واضح کوئی نہیں ہو سکتی کہ مرزا قادیانی یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور لکھ رہا ہے صاف طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آئیے یہ اگلی کتاب ہے مرزا کی کتاب البریہ روحانی خزائن جل تیرہ ہیں صفحہ دو سو سترہ اور دو سو اٹھارہ آپ کے سامنے ہیں لکھتا ہے اور آن حضرت حاشیہ کے اندر جب میں نے نشان دہی کر دی ہوئی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی یا بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا یعنی یہ لا نبی یا بعدی والی حدیث کو صحیح تسلیم کر رہا ہے یہ بھی یاد رکھئے مرزی مربی کئی دفعہ آپ کو کہیں گے کہ لا نبی یا بعدی والی حدیث جو ہے ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ اور غور سے سنیے گا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم مرزی یہ بیان کر رہا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے ہمارا مقصد اس حوالے سے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ مرزی نے کیا نبوت ختم ہو چکی ہے آگے جیسے مرزی کی حسب عادت چونکہ وہ خود جو ہے نبی بننا چاہتا تھا تو اس کے لیے چور دروازے ڈھونڈتا تھا تو چور دروازہ بنا کھولتے ہوئے آگے لکھتا ہے پھر کیوں کر ممکن تھا کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی مینوں کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاوے یعنی یہ نبوت کے حقیقی مینوں کی روح سے یہ جو پنچر لگایا ہے مرزی نے یہ وہ چور دروازہ کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے جو ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے یہ آیت میں نبوت کا حقیقی مینہ یا مجازی مینے کا لفظ نہیں ہے آیت ہے خاتم النبیین تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہر قسم کی نبوت ختم مرزا قادیانی نے اس کے اندر یہ جو پنچر لگایا ہے نا دمچھلہ نبوت کے حقیقی مینوں کی روح سے یہ دمچھلہ وہ اپنی نبوت کا چور دروازے کو کھولنے کی لگا رہا ہے بہرحال ترجمہ خاتم النبیین کا آپ نے دیکھ لیا یہ ہمارے سامنے دس جنوری اٹھارہ سو ننانوے اسوی کا اخبار الحکم ہے یعنی مرزا قادیانی کے تقریباً مرزا قادیانی کے اس دنیا سے جانے سے آٹھ نو سال پہلے کا اخبار قادیان سے شائع ہوتا تھا اس کا صفحہ آٹھ اور نو کا سکین آپ کے سامنے ہے اس کے اندر ایک جگہ پہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ جواب دے رہا ہے لکھ رہا ہے کہ ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا خاتم النبیین کے معنی کیا ہے کہ امور نبوت جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ختم کیا یہ تو موٹے اور ظاہر معنی ہے یہ تو موٹے اور ظاہر معنی ہے یعنی جو ظاہر اور موٹے اور بدیہی معنی وہ یہی ہیں آگے لکھتا ہے دوسرے یہ معنی ہے کہ کمالات نبوت کا دائرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا یہ سچ اور بلکل صحیح ہے کہ قرآن قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی اور نبوت ختم ہو گئی یہ خاتم النبیین کا معنی مرزا قادیانی کی طرف سے اب آگے دیکھئے یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں خاتم النبیین کا کیا معنی بیان کیا یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ ابھی کھل کر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پوری زندگی مرزا قادیانی نے اپنے دعوی نبوت میں بھی کلابازیاں کھائیں اپنے دعوی مسیحیت میں بھی کلابازیاں کھائیں اپنے دعوی مہدیت میں بھی کلابازیاں کھائیں ایک دن وہ ایک بات کرتا تھا دوسرے دن جب دیکھتا تھا کہ اس کا رد عمل سخت ہو گیا ہے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتا تھا کبھی کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے نبی کا ہے رسول کا ہے جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا رد عمل تو اس کے الٹا ہو رہا ہے تو پھر اشتہار شائع کرتا تھا کہ اگر کسی کو میرے نبی کے لفظ سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ نبی کو کاٹ کر اس کی جگہ محدث لکھ لیں کیا کوئی اللہ کا نبی ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں نبی مجھے نبی منظور نہیں نبی کا لفظ تو تمہیں نبی کی جگہ محدث کہہ لیا کرو ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسے ہی وہ کبھی اپنے آپ کو مجازی نبی کبھی اپنے آپ کو امتی نبی کبھی یہ کہتا تھا کہ میں تو صرف مجازی معنوں میں اس معنی میں نبی ہوں کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں ورنہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں یعنی پوری زندگی وہ اپنے نبوت کے دعوے بدلتا رہا بدلتا رہا حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو صاحب شریعت بھی کہتا رہا یہ میں آگے حوالہ پیش کروں گا تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے خاتم النبیین کے ترجمے اور مفہوم مرزا قادیانی کی کتابوں سے پیش کیے خاص طور پر وہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے خاتم النبیین کی بقول اس کے وہ بیان کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں اب آگے دیکھئے کہ مرزا قادیانی مسلمانوں کو کیا کیا مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہتا ہے یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب اسمانی فیصلہ روحانی خسانجل چار صفہ تین سو پینٹس ہے لکھتا ہے اے لوگو اے مسلمانوں کی ذریعت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے میں اس پر مزید تفسرہ کرنے کے بجائے یہی لفظ چودری مبشر کاہلوں انڈ کمپنی کے سامنے ان کو مخاطب کرتے کہتا ہوں کہ اے لوگو اے مسلمانوں کی ذریعت کہلانے والو مسلمانوں کی ذریعت کہلانے والو کا مطلب کہ ان کے باپ دادا تو مسلمان ہی تھے بعد میں انہوں نے جو ہے دوسرا راستہ اختیار کیا تو ان کے مسلمانوں کی ذریعت سے ہی یہ ایک قادیانیت مرزائیت جو ہے آگے جو ہے یہ آئے ہیں تو میں ان کو مخاطب کہتا ہوں اے چودری مبشر کاہلوں جیسے لوگو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے یہ مرزا قادیانی کی ایک اور کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جل چھے ہے اور اس کے صفحات تین سو تئیس تا تین سو چوبیس ہیں میں نے پہلے سے نشاندہی کر کے رکھی ہے مرزا لکھتا ہے چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی نبی نہیں آسکتا یعنی خاتم الانبیاء کی تشریح مرزا نے یہ بھی کر دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اس لئے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں یہ محدث دال کے اوپر زبر کے ساتھ ہے کہتا ہے کہ اس امت کے اندر اب کوئی نبی نہیں آسکتا اس لئے اس امت میں اس شریعت میں یعنی شریعت محمدیاء میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں یہ بھی مرزا قادیانی کی تحریر واضح ہے کسی تشریح کی مختار نہیں یہ مرزا قادیانی کی کتاب البریہ ہے کتاب البریہ ہے روحانی خزانجل تیرہ ہے صفحہ دو سو سترہ اس کا حاشیہ مرزا لکھتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی یا بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا تو خود کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا وہ نبی یہ تو مرزا قادیانی کی ذلی بروزی نبوت تو بناس پتی ہے کوئی نبی کمانا مرزا قادیانی کے نجدی کوئی نبی نہیں آئے گا اب آگے دیکھئے یہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب ایام الصلح روحانی خزانجل چودہ ہے صفحہ چار سو ہے غور سے الفاظ مرزا کے دیکھئے گا ایسا ہی آپ نے لا نبی یا بعدی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعا دروازہ بند کر دیا کیا ان الفاظ میں کوئی کسی تشریح یا کسی وضاحت کی ضرورت ہے نہیں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی یا بعدی فرما کر کسی نئے نبی کسی نئے نبی غور سے سنیے گا کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعا دروازہ بند کر دیا یعنی وہ اصل میں میں آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ نازل ہونا وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ ساری دلیلیں دیتا تھا تو اس کے اندر اس نے نئے نبی کا بھی کہہ دیا کہ پرانا تو نہیں نیا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا میں نے جیسے آگے بھی بیان کروں گا پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہرگز 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 امت محمدیہ کی طرف بطور نبی مبعوس نہیں کیا جائیں گے یاد رکھیں ان کی بیعست بطور نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی جیسے قرآن میں ہے اور اس وقت تک تھی ان کی بیعست کا زمانہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعست نہیں ہو چکی جب شریعت محمدیہ آگئی قرآن کریم نازل ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بطور نبی جو بیعست تھی آپ کی جو شریعت تھی انجیل وہ منسوخ ہو چکی اب اگر وہ تشریف لائیں گے تو وہ نہ اپنی انجیل کی تبلیغ کر سکیں گے نہ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کر سکیں گے وہ اب سو فیصد شریعت محمدیہ اور قرآن و سنت کے تابع ہو کر رہیں گے تو یہ دھوکہ یاد رکھیے جو دیتے ہیں ہرگز مسلمانوں کا یقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی اصلاح کے لئے بھیجا جائے گا یا جیسے کحلو صاحب نے کہا کہ امت کی اس شریعت جو ہے شریعت محمدیہ جو ہے یا اسلام کی خدمت کے لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کام کے لئے بھیجا جانا ہے وہ کام حادث میں مذکور ہے وہ جب میں آگے صحیح مسلم کی وہ نبی اللہ والی حدیث پیش کروں گا تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا کرنے تشریف لائیں گے اس لئے یہ کبھی بھی یہ ذہن میں یہ دھوکہ اگر کوئی مربی دے کہ آپ بھی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ ایک نبی نے آنا ہے نبی نے نازل ہونا ہے اسمان سے اس کو اللہ نے ایک دفعہ نبوت دے دی ہے تو وہ نبوت اس سے چھینے گا نہیں لیکن اب وہ نبی اپنی نبوت کا پرچار اور اپنی شریعت کی تبلیغ ہرگز نہیں کر سکے گا اور نہ وہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو اب نبوت ملے گی باران یہ موضوع آگے یہ مرزا قادیانی کا ایک خط ہے جو یہ مکتوبات احمد کا نیا ایڈیشن جو مرزا کے مکتوبات کا نیا ایڈیشن اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ 392-393 ہے یہ خط ہے ایک مرزا قادیانی کا اس کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ اصول یہ ہے یہ میں پوری عبارت اس لئے پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آجے اصول یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دین کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ قائدہ تھا کہ ایک نبی کے بعد بروقت ضرورت دوسرا نبی آتا تھا پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا خاتم الانبیاء ٹھہرایا تو بوجہ ختم نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا یعنی بوجہ ختم نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہ نبیوں کی ضرورت ہوئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی تب خدا تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالی دین کی تجدید کرے گا اور فرمایا یہ سورة الحجر کی آیت ہے یعنی ہم آپ قرآن شریف کی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جلہ علا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راز کی لوگوں کو ہدایت کریں گے یہ اردو میں مرزا کی تحریر ہے یہ دسمبر اٹھارہ سو چوراسی میں یہ خط کے آخر میں دیکھئے غلام احمد عفی عنہ دسمبر اٹھارہ سو چوراسی میں مرزا نے خط لکھا اس میں یہ لکھتا ہے کہ پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر تو اصلاح کے لیے امتیں اگر بگڑ جاتی تو نبی آتے تھے ہزارہ نبی آئے تو جب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ٹھہرایا یعنی خاتم انبیاء کا وہ یہی مفہوم لے رہا ہے کہ آخری نبی کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم رہتا تھا بقول مرزا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو میری اگر امت کے اندر بگاڑ آئے گا یا فساد ہوگا تو اس کی اس کی اصلاح کون کرے گا تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول مرزا یہ بشارت دیب کہ آپ فکر نہ کریں آپ کی امت میں بھی نبی تو نہیں آئیں گے لیکن ہر صدی کے سر پر ایسے مجدد آتے رہیں گے جن کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی رہے گی تو ختم نبوت کا صراحت کے ساتھ مرزا یہ مطلب بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب دوست حضرات یا قادیانی مربی حضرات جو ہے وہ اکثر پبلک کے سامنے میں وہی بار بار لفظ استعمال کروں پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو وہاں پہ اس کا مینہ آخری ہو ہی نہیں سکتا وہاں اس کا مینہ آخری ہو ہی نہیں سکتا تو آئیے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی مرزا قادیانی کی تحریروں سے ڈال لیتے ہیں بجائے ادھر ادھر جانے کہ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے چشمہ معرفت غالباً مرزا قادیانی کی زندگی کی آخری کتاب ہے غالباً بارال اس کی زندگی کی آخری کتابوں میں یہ کتاب ہے روحانی خزائن کی آخری جلد یعنی جلد تئیس ہے اور اس کا صفحہ تین سو تین تیس ہے تھری 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 اس کا حاشیہ ہے اس کے اندر مرزا قادیانی جو میں نے نشاندہی کی ہے منجملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلافہ ہے یہ مرزا قادیانی قرآن کریم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے یہ مرزا کے کذبات کے اندر کبھی ہم اس کو ذکر کریں گے وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے قرآن پر کہ قرآن کے اندر مسیح معود کو خاتم الخلافہ کہا گیا ہے حالانکہ پورا قرآن پڑھ جائے وہاں کہیں بھی خاتم الخلافہ کا کوئی لفظ نہیں ہے بہرحال یہ لکھ رہا ہے تو لکھتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح معود کے کئی نام ہیں منجملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلافہ ہے یہاں پہ دو لفظیں ایک خاتم اور ایک الخلافہ خلافہ جمع ہے خلیفہ کی تو خاتم مضاف ہے خلافہ کی طرف تو خاتم الخلافہ جیسے خاتم النبیین میں نبیین جمع ہے نبی کی اور خاتم اس کی طرف مضاف ہے تو یہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے تو آگے مرزا خاتم الخلافہ کا ترجمہ کر رہا یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے آگے مرزا قادیانی اگلی چار پانچ ستریں چھوڑ کے آگے میں نشان لگایا ہے پس ماننا پڑا کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلافہ ہے یعنی ماننا پڑا کہ جیسے بقول اس کے جیسے حضرت آگے دیکھئے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسی خاتم الخلافہ تھے کہہ رہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں خاتم الخلافہ حضرت عیسیٰ تھے ایسے ہی اسلام میں بھی ایک خاتم الخلافہ ہے جو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ بات اس سے بھی واضح ہوگی کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے آخری نبی خاتم الخلافہ تھے اور خاتم الخلافہ کا معنی یہاں پر حضرت عیسیٰ کے لیے تمام خلیفوں سے افضل نہیں ہو سکتا یہاں پر آخری کے معنی میں ہے تو ایسے ہی مرزا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو خاتم الخلافہ کہہ رہا ہے تو یعنی وہ اس کو آخری نبی کے معنی میں استعمال کر رہا ہے اور پہلے وہ لکھ چکا ہے کہ خاتم الخلافہ ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے تو مبشر کحلو صاحب کیا یہ ترجمہ خاتم الخلافہ کا ٹھیک ہے آگے دیکھئے مرسا کادیانی جو ہے وہ اب اپنی جو اس کی نرالی منطق اور من گھڑت کہانیاں بناتا رہتا تھا یہ بھی اس نے بات جو ہے اپنی تمام کتابوں میں لکھی ہے کہ قرآن میں یہ وعدہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کے بارہ خلیفہ ہوئے تھے ایسے اس امت میں بھی بارہ خلیفہ ہوں گے اور اس کا جو آخری خلیفہ ہے وہ میں ہوں تیر خلیفہ وغیرہ وغیرہ حالانکہ میں جملہ موترزہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہی جو آیت ہے سورة نور کی آیت جو مرزا پیش کرتا ہے وعد اللہ 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 من اسی آیت کے بارے میں دوسری جگہ یہ لکھ چکا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ چکا ہے لیکن ظہر بات ہے کہ اس کو جو وحی لانے والا ہوتا تھا اس پر ٹیچی یا دوسرے جو بھی حضرات ہوتے تھے وہ اس کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ مرزا جی آپ پہلے یا فلان جگہ پہ یہ لکھ چکے ہو تو اب کیا لکھ رہے ہو بارال وہ معاملہ پھر کبھی اس پر ڈسکس کریں گے ابھی میں یہ جو آپ کے سامنے تحریر ہے تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سو اسی مشابہت کے ثابت اور محقق کرنے خدا تعالی نے قرآن شریف میں بارہ موسیوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا یہ بارہ موسیوی خلیفے یہ قرآن کی کس آیت میں ذکر ہے یہ چودری مبشر کہلوں صاحب اگر اس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو وہ کسی اپنے پروگرام میں ڈال دیں ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور تیرہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا یہاں خاتم الانبیاء کا معنی سب سے افضل نبی نہیں ہو سکتا کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے نبی تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں تو لہذا اس کا معنی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی قوم کے آخری نبی تھے یہاں بھی مرزا نے خاتم الانبیاء کو آخری نبی کے مہینے میں استعمال کیا اب آگے دیکھئے یہ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا حال بیان کر رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا اور میں اپنے بہن بھائیوں میں کون سے نمبر پر تھا یہ حوالہ بڑا اہم ہے ہر ایک کو پتا ہے لیکن جو میں دو تین باتیں اس اناسی ہے 479 اس کے اندر پہرے لفظ دیکھ لیجئے جیسا کہ میں بھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد اور میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم ال اولاد تھا یہ الفاظ ہیں اس سے قطع نظر کہ مرزی سلطان القلم کے الفاظ جو ہیں کہ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی بعد اس کے میں نکلا تھا یہ کون سی فصاحت و بلاغت اور اس کے یا لڑکا نہیں ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آخری بچہ پیدا ہوا میرے بعد میرے ماں باپ یاد رکھئے اپنے ماں باپ کا نام لے رہا ہے حکیم غلام مرتضی اور مسمہ چراغ بی بی اس کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا میں ان کے لئے خاتم ال اولاد تھا یعنی یہ بیان کر رہا ہے کہ جس ماں باپ کے گھر میں جو آخری بچہ ہوتا ہے جس کے بعد ان کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہو وہ بچہ خاتم ال اولاد ہوتا ہے وہ بچہ خاتم ال اولاد ہوتا ہے اب اس سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ختم نبوت یا خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نبی جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا وہ بات میں نے یہی مرزا کی تحریر سے لی ہے کہ مرزا تاد یعنی اپنے آپ خاتم ال اولاد کہتا ہے خاتم کی اضافت ال اولاد کی طرف ال اولاد عربی کا لفظ ہے ولد کی جمع ہے یہ اردو کا لفظ نہیں یہاں کلمات سے مل کر بنی ہے تو خاتم ال اولاد عربی ہے خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے اولاد ولد کی جمع ہے اور اس کا معنی مرزا بیان کر رہا ہے کہ میرے والدین کے گھر میں میرے بعد کوئی لڑکی لڑکا نہیں ہوا یعنی نہیں پیدا ہوا تو خاتم النبیین کا ان کے ہوتے ہوئے ان سے پہلے والا کوئی نبی زندہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ جب مرزا قادیانی پیدا ہوا تھا تو اس کا بڑا بھائی غالباً جس کا نام مرزا غلام قادر تھا وہ موجود تھا زندہ تھا تو کیا اگر تو مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو اپنے والدین کا خاتم الاولاد کہہ رہا ہے اس کے پیدا ہوتے ہی یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا بڑا بھائی مر چکا تھا تو پھر تو کوئی بات سوچی جا سکتی ہے لیکن اس کا بڑا بھائی زندہ رہا اور مرزا قادیانی پیدا ہوا مرزا قادیانی کئی سال تک اس کی عمر ہوئی تو مرزا غلام قادر ابھی تک زندہ تھا تو معنی یہ ہوا کہ خاتم الاولاد کے ہوتے ہوئے اپنے ماں باب کی آخری اولاد ہوتے ہوئے اس کا بڑا بھائی زندہ بھی ہے اس کے باوجود وہ اپنے ماں باب کی مرزا آخری اولاد ہے تو یہ خاتم النبیین کی ختم نبوت پر کسی پہلے والے نبی کے زندہ ہونے سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک گھر ہے یا ایک ماں باپ ہیں ان کے چار یا پانچ بیٹے ہیں اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے پیدا ہوا وہ بیٹا پہلے فوت ہو جاتا ہے اور جو پہلے چار اس سے بڑے اس سے پہلے پیدا بیٹے تھے وہ زندہ رہتے ہیں تو کیا اس آخری بیٹے کے فوت ہو جانے سے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فوت ہوا یہ ان کا آخری بیٹا نہیں تھا وہ آخری بیٹا ہی رہے گا چاہے اس کے چاروں بھائی اس کے مرنے کے بعد زندہ ہی رہے تو وہ آخری بیٹا ہی رہے گا تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے تو دوستو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے ہم نے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مفہوم اور ترجمہ اور تشریح پیش کی جو کسی الجن یا کسی زیادہ تعویلات کی محتاج نہیں ہے تو اب میں پھر کہتا ہوں چودری مبشر کالون صاحب سے کہ پبلک کو دھوکہ نہ دیا کریں ان کے سامنے یہ باتیں رکھا کریں کہ ہاں ہمارے حضرت جی نے بھی اس کا یہی مفہوم اور ترجمہ بیان کیا تھا اپنی کتابوں میں اور موجود ہے جو علماء حضرات پیش کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوتا ہے اگلے سیشن میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ذلی بروزی نبوت کا جو افثانہ مرزان تراشا اس پر بات کریں جب اس نے یہ افثانہ تراشا کیوں تراشا اس کو ذلی بروزی نبوت بنانے کیوں پیش آئی حقیقی نبوت کیوں نہیں اس نے دعویٰ کیا تو اس کی وجہ اس کے بعد اس کے زمن میں یہ آئے گا کہ جب مرزان نے یہ ذلی بروزی نبوت کا افثانہ تراشا تو پھر اس نے خاتم النبیین کا نیا مفہوم کیا تراشا تو ہم اس میں اگلے سیشن پر بات کریں گے